بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اسلام علیکم میں ڈاکٹر منظور صلی اللہ علیکہ آئی سے پیشلیسٹ آل شفاہ آئی حفظ بھولپو سے بور رہا ہوں میں آج آپ کو ورڈ گلاکوما ویک جو کہ مارچ میں ہر سال ورڈ گلاکوما ارگنیزیشن منقض کرتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ورڈ گلاکوما اسوسیشن ہر سال اس لیے مناتی ہے تاکہ ہم لوگوں میں ایوینس پیدا کریں کہ تاکہ گلاکوما کا جو مریض ہے وہ دنیا میں کم سے کم ہو سکے ان کا پراپر علاج ہو سکے اور لوگوں میں ایوینس کریٹ کی جائے تاکہ لوگ اپنا صحیح اس کا علاج کر سکیں اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں گلاکوما ہے وہ اس ایوینس کمپین کے تھو اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے سامنے پیش کر کے اپنا چکپ کرا کے اس بیماری کو ڈھونڈ سکیں ونہ اکثریت مریضوں کی ایسی ہے کہ جن کو گلاکوما ہے بعض اوقات تو کئی سالوں سے وہ لیے پھرتے ہیں اور ان کو ڈیمیج بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایوینس نہ ہونے کی وجہ سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کالا موتیا کا علاج نہیں کراتے اور ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کی نظر ضائع ہو رہی ہے تو یہ ورڈ گلاکوما آسوسییشن نے ہر سال سات مار سے تیرہ مار تک یہ ایک ہفتہ منایا جاتا ہے جس میں وہ اوینس دیتے ہیں تھرو ٹیلی ویجنز تھرو نیٹ ورکس ارگنیزیشنز کی میٹنگز ہوتی ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں اور اسی طرح کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں جس میں فری بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح پوری دنیا میں ایک مہم چلے جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ گلاکوما ایک نظر کا ایک خاموش جور ہے جو کہ خاموشی سے نظر کو لوٹ جاتا ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں چلتا تو یہ اوینس کی مہم چلے جاتی ہے اگائی مہم چلے جاتی ہے تاکہ لوگ اس بیماری سے خبردار ہوں تاکہ اس بیماری کو وقت پر وہ پکڑ سکیں اور اس چور سے وقت کے وقت پر اپنا حفاظت کر سکیں تاکہ ان کو یہ جو چوری چوری نظر کھانے کا جو کی جو بیماری ہے ان کی نظر کو نقصان نہ پہنچا سکے اور وہ محفوظ رہ سکیں تو اس حصے میں ایک تو وہ لوگ جن کو کالا موتیا ہے ان کے لئے تو میں نے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں پہلے بتاتا رہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اپنا ریگلر چیک اپ کرائیں آنکھوں کا پریشر اپنا چیک کرا کے ریگلر چیک اپ کے بعد نارمر رکھیں اور باقی فیلڈ آبیین یا او سی ٹی وغیرہ جو بھی ڈاکٹر ان کو اڈوائز کرتا ہے وہ ضروری ہو تو وہ بھی چیک کراتے رہیں لیکن فالو اپ بہت ضروری ہے پریشر کو منٹین اکنا بہت ضروری ہے دبائی کا ریگلر استعمال بہت ضروری ہے اگر دبائی سے کنٹرول نہیں ہو رہا گلاکو ماپ کا کالا موتیا تو آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے آج کا تو لیزر بھی اویلیبل ہے تو یہ اویرنس دینے کا مقصد یہ ہے کہ کالا موتیا قابل علاج ہے لیکن اگر نظر موجود ہو اگر نظر کسی کی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو زہرے کہ اس کا علاج نہیں ہے کیونکہ اس کا خاتم ہو چکا ہے اگر نظر موجود ہے تو اس صورت میں اس کا علاج ممکن ہے اور جتنی نظر بچی ہوئی ہے وہ نظر بچ سکتی ہے اور یہ تو وہ ہو گئے لوگ جن کو معلوم ہے اور جن کی نظر کمزور ہے اور ان کو آلیڈیو ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو خبر ہی نہیں جنہوں نے کبھی چیک اپ ہی نہیں کریا اور ان میں کالا موتیا موجود ہے تو ان کے لئے زیادہ یہ بات ضروری اور الارمنگ ہے کہ وہ کالا موتیا کا چیک اپ کریں اپنے آنکھوں کا نظر کا مکمل مہینہ کروائیں آنکھوں کی ویژن کے علاوہ اپنا آنکھوں کا پریشر چیک کریں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی کالا موتیا وغیرہ کے اثار ہیں تو وہ فردہ انویسٹیگیشن او سی ٹی وغیرہ یا پیرمیٹری وغیرہ جو بھی ڈاکٹر انکہ اڈوائز کرتا ہے وہ کروائیں تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ کہیں ان کی آنکھوں میں کالا موتیا تو نہیں ہے اور خاص طور پر کون لوگ کالا موتیا کے بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں ایک تو وہ جن میں فیملی ہسٹیو کالا موتیا کی جس کے فیملی میمبرز میں والدین میں دادہ دادی میں یا بھائیو بہنوں میں اگر کالا موتیا ہے تو سمجھیں کہ وہ کالا موتیا کا شکار ہو سکتے ہیں ان کو ضرور اپنا چیک اپ کرانا چاہیے اور دوسری کٹیگری ہے مینس نمبر والے جو مائیوپس ہیں ان میں کالا موتیا ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے اس کے علاوہ شگر کے مریض ہیں تو ان میں بھی کالا موتیا ہونے کا زیادہ چانس ہے اس کے علاوہ اگر آنکھ کسی کو چوٹ لگی ہے یا سوزش آنکھ کے اندر ہو گئی ہے تو ان لوگوں کو بھی اپنا چک اپ کرانا چاہیے کہ اس میں بھی کالا موتیا ہونے کا امکان ہو جاتا ہے تو یہ ہدایات ہیں ان لوگوں کے لئے اور خاص طور پر پینتیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد آنکھوں کا معاینہ ایک دفعہ مکمل معاینہ کرا کے رکھنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی ایسی چیز پیدا ہونے والی ڈیولپ ہونے والی کالا موتیا کے حوالے سے اگر ہے تو آپ کا جو سپیشنس ڈاکٹر ہے وہ اس کو نوٹ کر لے گا اور آپ کو ہدایت کرے گا کہ آپ نے تین میں نے بعد دکھانا ہے یا چھے میں نے بعد دکھانا ہے تاکہ وہ آپ فالو اپ کرا کے اس بیماری کو آپ بروقت پکڑ سکیں اگر آپ نے اس کو بروقت پکڑ لیا تو آپ ہنڈر پرسنٹ اپنی نظر کو بچا سکتے ہیں اگر خدا نہ کاستہ آپ اس سسنے میں کتہ ہی کرتے ہیں فرض کیا آپ کی نظر اگر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ضائع ہو گئی ہے سیونٹی فائی پرسنٹ بچ گئی ہے تو وہ سیونٹی فائی پرسنٹ بچ سکتی ہے اگر آپ باقیدہ علاج کریں گے اور باقیدہ فالو اپ کریں گے اس کا جو بھی علاج ڈاکٹر اڈوائز کرتا ہے کتنوں کی شکل میں ہو سکتا ہے لیزر کی شکل میں ہو سکتا ہے یا آپریشن کی شکل میں ہو سکتا ہے تو اس طرح آپ اپنی سیونٹی فائی ویژن کو فار ایور بچا سکتے ہیں لیکن اگر آپ علاج ہی نہیں کریں گے یا فالو اپ ہی نہیں کریں گے دوائی کا ریگول استعمال نہیں کریں گے تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر آپ باقیدہ علاج کرتے ہیں فالو اپ کرتے ہیں پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں یا دوسرے ٹیسٹ اگر ضروری ہیں جو پریمیٹی وغیرہ یا وہ فیلڈ اوی این وغیرہ آپ کراتے ہیں تو آپ کی نظر زندگی بھر بچ سکتی ہے جتنی نظر بچی ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے لیکن جو نظر ضائع ہو جاتی ہے اس کو واپس لانا ممکن نہیں ہے تو اس لحاظ سے کالا موتیا قابل علاج ہے اگر آپ اس کو بروقت علاج کرتے ہیں جیسے آپ شگر کا علاج کرتے ہیں اس کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں بلڈ پشر کا علاج کرتے ہیں وہ کنٹرول رہ جاتا ہے لیکن اسی طرح گلاکومہ کا بھی اگر علاج کرتے ہیں تو وہ کنٹرول رہ سکتا ہے اور زندگی بھر آپ اپنی نظر کو بچا سکتے ہیں تو یہ میسج میں پہلے بھی ویڈیوز میں دیتا رہتا ہوں اسی اب خاص طور پر جو کہ دنیا میں یہ ایک نظر کو بچانے کا کالا موتے کے حوالے سے ایک ہفتہ منائے جاتا ہے تو اس ہفتے کے حوالے سے میں آپ کو میسج دوں گا کہ جو چالیس سال کے اوپر کے لوگ ہیں وہ برائے مہربانی اپنا تھاروں چیک اپ کریں گلاکومہ کے حوالے سے اور باقی جو فیملی ہسٹریجن میں ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ پہنچ تیس سے شروع کر دیں اپنا چیک اپ اور جو مایوپس ہیں مائنس نمبر والے وہ بھی پہنچ تیس سال کے عمر کے بعد اپنا چیک اپ شروع کرا دیں اور اگر کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی سوزش ہے کسی آنکھ میں تو وہ تو کسی عمر میں بھی اگر ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنا چیک اپ تھاروں چیک اپ کریں اور خاص طرح پر گلاکومہ کی حوالے سے اپنا چیک اپ کریں ڈاکٹر کو بتائیں کہ ہمیں گلاکومہ تو نہیں ہے کہیں اب ڈاکٹر سے سوال کریں گے تو وہ لا مالا پھر چیزوں کو مس نہیں کرے گا تو آپ ڈاکٹر کو سوال کریں کہ کہیں دے چیک کریں ڈاکٹر صاحب کے مجھے چیک کریں اور اس کو اسکلوڈ کریں کہ آپ اس بیماری سے محفوظ ہیں اگر آپ اس سے محفوظ ہیں پھر بھی آپ ایک دو سال بعد چیک اپ کراتے رہیں یا کسی اور سپیجس کو دکھائیں تو بہتر یہ ہے کہ اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اچھے سپیجس کو دکھائیں تاکہ وہ جو پہلی جو گارنٹی ہے وہ آپ کو پراپر مل سکے کہ آپ کی آنکھ میں کالا موتیاں نہیں ہے اگر کالا موتیاں کا تاکہ کوئی شک ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کو فالو اپ کریں اور اگر کوئی ٹیسٹ ضروری بتاتا ہے ڈاکٹر تو وہ ٹیسٹ ضرور کروائیں اور ٹیسٹ کرا کے اپنے پاس ایک فائل بنا کے رکھیں اس کا پورا ریکارڈ رکھیں تاکہ آج کی جو فائل ہے اس کو اگلے سال کی فائل کے ساتھ چیک کیا جائے گا ریکارڈ ریپورٹ کو تاکہ اس میں ریپورٹ میں کوئی فرق تو نہیں ہے وہ فرق دیکھنا بڑا امپارٹنٹ ہے اور جو ریکارڈ جو ڈاکٹر نے کیا ہے جو آنکھ کی نظر دیکھی ہے جو آپ کا آنکھ کے اندر جو آپٹک نرو کی جو کپنگ دیکھی ہے تو وہ سارا ریکارڈ اگر رکھا جائے گا تو اس سے ہم پھر اس کی جو پراگرس ہے اور اس کی جو ڈیفنیٹی ہے کہ باقی کالا موتیاں ہے اور ہم علاج جاری کریں تو یہ سارے چیزیں اس کا ہم تعیون کر سکتے ہیں آپ کے ریکارڈ کیپنگ سے ریکارڈ بہت ضروری ہے اپنی فائل بنا کر رکھیں تاکہ اس کی جو پراگرسن ہے اور یا کوئی ایسا یا گر وہ رکا ہوا ہے سیم ہے ریکارڈ آپ کا کئی سال پہلے بھی تعاب بھی برابر ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ میں گلاہ کماں نہ ہو لیکن وہ سارے چیزیں ریکارڈ کیپنگ کے بعد ہی ہم اس کو ڈیفنیٹی ایکسکلوڈ کر سکیں گے تو گزارش یہی ہے کہ جو کالا موتی کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج پراپر کریں نہ امید نہ ہوں جتنی نظر بچی ہوئی ہے وہ دمائیوں سے اپریشن سے بچ سکتی ہے اور کئی کئی سال تک وہ بچ سکتی ہے لیکن اگر آپ کتاہی کریں گے تو وہی نظر جو آپ کی تھوڑی بہت جو بچی ہوئی ہے خدا نخواستہ کالا موتی کے وجہ سے ڈیمیج ہو گیا ہے تو وہ نظر جلدی ختم ہو جائے گی آپ کی خطہ کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ کیا کتنی مشکلات ہوتی ہیں لیکن اگر جو جو نظر بچ گئی ہے اس کو پراپر علاج پراپر ٹریٹمنٹ پراپر کنٹرول پریشر کے کنٹرول سے اس کا پراپر فالو اپ سے اس نظر کو اب کئی سال تک اس کو بچا سکتے ہیں اور وہ نظر آپ کو کم از کم زندہ رہنے میں تو آسانی پیدا کرے گی چلنے پھرنے میں آسانی پیدا کرے گی واشنوں میں جانے میں آسانی پیدا کرے گی اس لئے محجوس نہ ہوں علاج کریں بقیدہ علاج کریں اور جن کی نظر ابھی بہت اچھی ہے ان کے لئے تو لیسن ہے کہ اب ابھی تک آپ کی نظر یہ بچی ہوئی ہے تو اس کو غنیمت سمجھیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بچائیں اس کا پراپر علاج کریں اس کا پراپر فالو اپ کریں اور جو نئے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جن میں ابھی ایسا نہیں ہے تو وہ ان کو چاہیے اپنا چیک اپ کریں اپنے آپ کو کلیر کریں کہ خدا نہ خواستہ ان میں کالا موتیا تو نہیں ہے دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے بلینڈنس کی کالا موتیا کی وجہ سے دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کالا موتیا کی بیماری لیے پھرتے ہیں اٹھائے پھرتے ہیں تو یہ کالا موتیا جو ہے یہ نظر کا خموش چور ہے یہ خموشی سے نظر کو لوٹتا ہے کھا جاتا ہے آہستہ آہستہ کھاتا ہے کئی دہائیوں میں یہ نظر کو چاٹتا ہے اس لیے پتہ بھی نہیں چلتا اس میں درد بھی نہیں ہوتا شکایت بھی نہیں ہوتی اور آہستہ آہستہ نظر کو یہ چاٹتا ہے تو اس لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو چالیس سال کے عمر کے بعد لازمان اپنا تھاروک چیک اپ کریں اور اپنا ریکارڈ محفوظ کریں تاکہ اندہ اس کو کمپیر کر کے دیکھا جا سکے کہ آپ اس بیماری سے محفوظ ہیں تو امید ہے کہ یہ چیزیں آپ فالو کریں گے اور اس بارے میں اور آنکھوں کی اور علاوہ بیماریوں کے بارے میں اگر کوئی معلومات لینا چاہیں تو میرا ورس اپ نمبر ہے 03246744024 اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی